36 گرڈ راؤنڈ اپ شروات بلاسپور سے آ رہے ہیں اس وقت کی بڑی خبر سے کیونکہ یہاں ریل یاتریوں سے جڑی یہ بڑی خبر مشکلیں بڑھ سکتی ہیں ان کی کیونکہ 36 گرڈ کو جڑنے والے تین پرمک محمو سپیشل ٹرینز کو رد کر دیا گیا ہے جہاں آپ کو بتا دیں کہ یہ تین اگست سے 6 اگست تک پرمک محمو سپیشل ٹرینز رد کی گئی ہیں اور اس پورے ٹرین رد کی جانے کے بعد جو پریشانی ہوگی 36 گرڈ کے اور خاص کر ان اس کشیتر سے آنے جانے والے بلاسپور کے ان یاتریوں کو یہ نشیت روپ سے چنتہ کا وشہ رہے گا دکشن پور مردھی ریلوے نے اس کے سندر میں آدیش جاری کیا ہے آپ کو بتا دیں کہ 36 گرڈ کو جڑنے والی یہ تین پرمک میمو ٹرینز ابھی پہلال سیوہ میں نہیں رہے گی چونکہ تین تاریخ سے 6 تاریخ تک یہ ٹرینز سنچالت نہیں ہوں گی بلاسپور کے یاتریوں کو اور بلاسپور آنے جانے والے لوگوں کو یہ پریشان کر سکتی ہے لیکن کوئی ویکیلپک بیوستہ یہاں پر نہیں ہو سکتی ایسے میں دکشن پور مردھی ریلوے نے اس کے سندر میں جو آدیش جاری کیا ہے ایسے میں جو ٹرینز یا جن کی پرستاویت یاترائیں تھیں یا جن کے ٹکٹس بھی ہو چکے تھے ان کے لیے ایک یہاں پر سمسیا ضرور رہے گی اور اس سمسیا کا سمدھان کیا کوئی ویکیلپ دکھائی دی رہا ہے یاتریوں کے لیے امیش ہمارے سیوگی ان سے بات کر کے جاننے کے کوشش کریں گے امیش ٹرینز رد ہو رہی ہیں سبحاویت ہے جن کی پرستاویت یاترہ ہے ان پر بھی پرباو پڑے گا کوئی ویکیلپ ان یاتریوں کے لیے دیکھیں بلکل لگاتار جو ٹرین ہے وہ رد ہو رہی ہے اس سے پہلے بھی ہم نے کل بھی دیکھا کہ لگ بھاگ آچھے سے ادھیک گاڑیاں وہ ان کو رد کر دیا گیا تھا ایک بار پھر چھتیز گڑ کو جوڑنے والی مہتپور جو ٹرینوں ہیں ان کو رد کر دیا گیا اور یہ کاران بتایا گیا کہ گتی سیل پریچالن اور سمیہ بددتا کو دھیان میں رکھتے ہوئے ان ٹرینوں کو رد کیا گیا نشطی طرف سے کہیں نہ کہیں یاتریوں کو پریشانی بڑھے گی حالانکہ نہ تو اس کو لے کر ریلوے نے کوئی ویکلپک ویباستہ کی ہے نشطی طرف سے 3 سے 5 اگرس تک جب یہ ٹرینیں رد رہیں گی تو چھتیز گڑ میں جو یاتری آس پاس کے جو سٹیشنوں میں آتے جاتے ہیں جن کا روزمرہ کا کام کے لیے نکلتے ہیں ٹرینوں کے سہارے میں ان کا دنچاریا گزرتا ہے ان لوگوں کے لیے خاپ ہی پریشانی ہوگی حالانکہ کوئی ویکلپک ویباستہ کی ریلوے نے نہیں کی ہے لیکن لگاتار ٹرینوں کو رد کرنے سے یاتریوں کی جو مصیبت ہے وہ لگاتار بڑھتی جا گئی سو بھاویک ہے بہت شکریہ آپ کا اس پورے معاملے پر جانکاری دینے کیلئے ہمیش اور بڑھتے آگے رکھ کریں گے اگلی بڑی خبر کا دھمتری سے بڑی خبر دراصل کرشی دکانوں میں پرشاسن نے دبش دی اور کرود نگری اور مگر لوڈ بلوک کی دکانوں میں دبش دی گئی دراصل جو کرود نگری اور مگر لوڈ بلوک کی دکانوں میں دبش دی گئی چونکہ یہاں پر بینہ لائسنس کے کیٹ ناشک بیچنے کا کام چل رہا تھا اور دکانوں کو سیل کیا گیا پرشاسن کی طرف سے کئی دکانوں میں امانک اور ایکسپائری ڈیٹ کی دبائیاں بھی ملی ہیں دکانداروں کو اس کے لئے نوٹیس جاری کیا گیا ہے پرشاسن کی دبش سے دکانداروں میں ہڑکم مچا ہوا ہے علاقی جو مانک پر ہیں جو تے شدہ نیموں کا پالن کر رہی ہیں انہیں گھبرانے کی کوئی آو سکتا نہیں ابھیشیک ہمارے سہیوں کہ اس وقت ہمارے ساتھ ابھیشیک ایکسپائری دبائیاں بھی ملی ہیں اور کئی امانک گتیویدھیاں بھی دیکھنے کو ملی ہیں ان دکانوں میں امانک گتیویدھیاں جلے کے جو تین بلاک ہیں وہاں پر ایک ساتھ دویز دی گئے اور تمام دکانوں کی جانچ کی گئی اور یہ نتیجہ نکلا کہ لگ بک سبھی دکانوں میں امانک اور ایکسٹائٹ دوائیاں ملی کچھ دکانیں جو ہیں بینہ لائچنس کی کٹنا سک بیچ رہی تھی اور اپنا دندہ چلا رہی تھی ان دکانوں کو سٹیل کیا گیا ہے یہ سخت کاروائی کی گئی ہے اس کے بعد کہیں کہ ایک ہرکم پچا ہو جو نکلی دوائی کا کارو باریاں پر چکچاپ سے چل رہا تھا ان کے بیچ کہیں کہیں ہرکم بچا ہوا ہے جی آشیس بہت شکریہ آپ کا اس جانکاری کے لیے اور آئیپور سے بڑی خبر آپ کو بتا دیں جہاں ڈاکٹر ہی اپنی پتنی کا قاتل نکلا دراصل مرتک کے ناکھون میں آروپی کے ٹیشو ملے تھے اور ڈی این اے رپورٹ میں اس بات کا خلاصہ ہو گیا اور ڈاکٹر کے دوارہ ہی قتل کی جانے کی بات کا خلاصہ ہوا ایک سال پہلے گلہ دبا کر ہتیا کی گئی تھی آپ کو بتا دیں کہ دیوشاہ کی گلہ دبا کر ہتیا کی گئی تھی آروپی لکشمی ساغر کو گڑھیاری پولیس نے گرفتار کیا ہے اور یہ پیشے سے ڈاکٹر ہے اور پتنی کی ہتیا کے معاملے میں اسے گرفتار کیا گیا ہے اور آئیپور سے جونئر ڈاکٹر سے جڑی ایک بڑی جانکاری آپ کو دے دیں دراصل ہڑتال جونئر ڈاکٹرز کی لگاتار جاری ہے اور جوڈا کے ہڑتال کا تیسرا دن رہا اور ایسے میں اوپی ڈی کے بعد امرجنسی سیواؤں کے پہشکار کی بات کئی جاری ہے امرجنسی سیوائیں بند کر دی گئی ہیں میڈیکل ٹیچر اسوسییشن کا سورتہ نے مل گیا ہے سٹائپینڈ کی یہ مانگ کو لے کر پردرشن کر رہے ہیں جوڈا کے صدر سے ڈاکٹرز اور لگاتار یہ ہڑتال تین دن میں پروش کر چکی ہے اور اب دیکھنا ہوگا کہ کیا پرشاسن کی طرف سے اس پر کوئی بیٹ کا راستہ نکالنے کا پریاس کیا جاتا ہے تو وہیں بلاسپور میں بھی ہڑتال کے چلتے سمس میں ویدہ ساتھ چرماراتی نظر آئی اوپی ڈی کے بعد اب امرجنسی سیواؤں کا بہشکار جو کر دیا گیا ہے سی پی سکین ایم آرائی سونو گرافی سمیت انی جانچ دور سے آنے والے مریضوں کے لیے پریشانی کا کارن بن گئے ماندیہ بہا ہی جانے کی مانگ کو لے کر ہڑتال پر ہے جھوڑا صدق سے ہم نے ایک ہفتے تک اپنی اپنی سیوائیں دی ہیں اور اس کے بعد ہم نے ایک تاریخ سے کل ہماری اپنی سیوائیں بہشکار دیا ہے اور آج ہم دو تاریخ سے ساری امرجنسی سیوائیں بہشکار کر رہے ہیں اس کے ہم بات دی ہو گئے ہیں اور اگر ہماری مانگے پوری نہیں ہوئی تو ہم آگے اسے کنٹینیو کریں گے اور ہماری سرکار سیئے دیتی ہے کہ ہماری مانگوں کو جلدی سنا جائے اور تاکہ مریضوں کو جو پریشانیوں کو سامنا کرنا پڑ رہے ہیں وہ نام دینا چاہے اور اگر آگے بھی سرکار ہماری بات نہیں سنتی ہے تو اس ہرسال کو ہمیں انشیل ساتن تک ہمیں کنٹینیو رکھنا پڑ رہے ہیں اور بلرامپور کے راجپور میں گرام ماکڑ میں ندی پر پل نہیں ہونے سے گرامین پریشان ہے یہاں ایک مریض کو ایمبلنس تک پہنچانے کے لیے گرامینوں کو تین کلومیٹر تک کا پیدل راستہ تائے کرنا پڑا اور اس دوران گرامینوں نے دو ندیوں کو بھی پار کیا تصویریں اس وقت آپ کی ٹی وی سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے لوگوں کو پریشانی جھلنی پڑی یہاں پر چٹائی میں اٹھا کر اور اسے لے جانا پڑا اور یہ تصویریں جھگھوڑ کر رکھ دینے والی تصویریں اسوویدھا ایک الگ وشہ ہے یہاں ابحاو ہے یہ ابحاو لوگوں کی زندگی پر بھاری پڑ رہا ہے حالانکہ پھر بھی یہ زندگی ہے جوجنا نہیں چھوڑتی لوگوں نے ہر پریاز کر کسی طرح سے اسے ایمبلنس تک پہنچایا تمام چنوٹیوں کے بعد بھی بڑھتے آگے منیندرگر سے بڑی خبر آپ کو بتا دیں دراصل عوشواس پرستاؤں میں ادھیاکش کی کورسی بچ گئی نگر پنچایت کھونگا پانی کی ادھیاکش کی کورسی یہاں بچی اپا دھیاکش سہیت دس پارشدوں نے یہ عوشواس پرستاؤ لائے تھا دراصل نگر پنچایت کے دوارہ یہ عوشواس پرستاؤ لائے گیا تھا حالانکہ کورسی دھاکش کی کورسی یہاں بچ گئے اس عوشواس پرستاؤ کو پاس نہیں کرا سکے اور دس پارشد اسے عوشواس پرستاؤ کو لے کر آئے تھے حالانکہ یہ عوشواس پرستاؤ پاس نہیں ہو سکا ایسے میں دھاکش کی کورسی بچ گئے اور برتے آگے دھمتری سے بڑی خبر آپ کو بتا دیں سکول میں بچوں نے تالہ لگا کر شکشکوں کی کمی کو لے کر پردرشن کیا اور سرگی گاؤں کے سکول کے بچوں نے تالہ جڑ دیا اور سکول کے باہر ابھی بھاوکوں اور شاتروں کا پردرشن دیکھنے کو ملا شکشکوں کی کمی سے پریشان شاتروں کا یہ پردرشن سوہ بھاوک ہے دراصل پراتمیک اور مادمک سکولوں میں شکشکوں کی کمی کے چلتے شاتر شاتراؤں کو پڑھائی میں پریشانی جھلنی پڑتی ہے اور رائپور سے بڑی خبر آپ کو بتا دیں رکھے لگاتار بارش کے بیچ ایک بڑا ہاتھ سا ٹل گیا دراصل بارش سے ٹکرا پارا تھانا کے باؤنری والد ہے گئی ہاتھ سے کے وقت گنیمت یہ ہے کہ کوئی وہاں پر موجود نہیں تھا اور وہاں یدھی کوئی موجود ہوتا تو سمبھو دیوار کی چپیٹ میں آکر وہ چھوٹل بھی ہو سکتا تھا یہ تصفیریں سامنے آئیں دراصل بارش کی وجہ سے یہاں جو دیوار ہے وہ جر جر ہو گئی تھی اور ڈھے گئی حالکہ ہاتھ سے میں کوئی ہطاحت نہیں ہو یہ رہت کی وات اور بیلاس پر کے سرکنڈاک شیطر میں پانی نکاسی کی ویوست ساتھ ہو گئی ہے جس کی وجہ سے جل بھراو کی ستھتی پیدا ہو گئی آپ کو بتا دیں کہ جل بھراو کے ویرود میں بھارتی جنطہ یوہ مورشا نے انوکھے طریقے سے پردرشن کیا اور بھارتی کھیل کر روپائی کر کے یہاں پر انوٹھا پردرشن دیکھنے کو ملا ناغرکو نے بھی انوٹھے پردرشن میں اس ویرود میں ان کا سمرتن کیا اور درزل نگم پرشاسن ہر سال نالا نالیوں کی صاف صفائی اور نرمان میں کروڑوں روپائے خرچ کرتا ہے اس کے بعد جل کے الگ الگ حصے جل مگن ہو چکے ہیں جو اس کا خامی آزہ شہر کی جنت کو اٹھانا پڑ رہا ہے اور پانی کی نکاسی کے راوہ بات کریں گے بھاری بارش کے بعد لگاتار رائے پور میں کئی علاقوں میں پانی بھر گیا بی جی پی کارلے کے سامنے بھی جل مگن ہو گیا پورا کشیتر یہ دیکھ یہ آٹھ تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں نیتا پردی پکش نارائن چندیل نے ایس ڈی آر ایف کی ٹیم کی تیناتی کی مانگ کی ہے اور اس کے جنیمت یہ رہی کہ اس وقت کار میں جو سوار لوگ تھے وہ بچا لیے گئے کسی طرح سے جان بچی کوڑیا میں لگاتار بارش کے وجہ سے نیشنل ہائیوے تیتالیس پر جمدواری کے پاس لینڈ سلائیڈ ہو گیا سڑک پر بڑے پتھر آ کر گئے اور بیک بازار میں بھاری بارش کا دور جاری ہے جان سرک پر ندی اور نالوں کا پانی چل رہا ہے راج دیوری مہا سمند مارگ بند ہو گیا ہے پینڈرہ میں بھاری بارش کی وجہ سے پہاڑ دوس گیا امر کنٹک روڈ پر پہاڑ کا ملبہ آ گیا اور اس سے یاد آیاد بوری طرح سے باد ہو گیا کریابند کے تری گھاٹ کے شاسکی پور وماد یمک سکول میں بچے کی زندگی کے ساتھ کھلوار چل رہا ہے جہاں سکول کی بجلی درست کرنے کے لیے سکول بچوں سے تار جھوڑنے کا کام کروایا جاتا ہے وہیں جب اس بارے میں سکول پرشاسن سے بات کی جاتی ہے تو وہ دھوز دکھاتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ آپ کو یہاں آنے کی پرمیشن کس نے دی دراصل سکول کی جو بجلی ہے وہ وہ کسی وجہ سے بادت ہو جاتی ہے خراب ہو جاتی ہے اور اسے سدھارنے کے لیے بارش کے بیچ بچے ڈنڈا پکڑ کر لائن سدھارنے کے لیے نکل پڑتے ہیں زمین گیلی ہے ہاتھ پاؤں گیلے ہیں اس دوران اگر کوئی انہونی ہو جاتی تو اس کے ذمہدار کون پہلے وہ یہ بچے تار جوڑ رہے ہیں باقی میں یہ چندہ جنے کے استطاع اور کس کے اس سے ملہب کہنے پر جوڑ رہے ہیں اس کی جانکار لی جاتی ہے میں نے لیٹر بھی جاری کیا تین دن پہلے بچوں سے گیر شکشنی کار یا ایسے کار کسی بھی روپ منہ کرا یا یا ان کے جان مال کو ہانی ہو اس چیز پہ اور بھوپال سے اس وقت کی بڑی خبر دراصل ڈی اے میں بڑھوتری کا عادیش جاری اور ڈی اے میں نو فیصدی کی بڑھوتری کا عادیش جاری کیا گیا راج سرکار نے عادیش جاری کیا ڈی اے میں بڑھوتری بڑھوتری میں گھائل ہوئے پور ویدھائک بریج موہن علاج کے لئے اندور ریفر کیا گیا اور آپ بتا دیں کہ پور ویدھائک بریج موہن کو چھوٹ آئی ہے ایک ٹینکر سے ٹکر کے بعد جنہیں اندور ریفر کیا گیا ہے علاج کے لئے اور بھوپال میں پولیس ویبھاگ میں بڑی سرجری کی گئی یعنی ٹرانسفر پوسٹنگ سے جوڑی اپڈیٹ آپ کو بتا دیں چنہوی سال میں پولیس ویبھاگ میں یہ بڑی سرجری ہے دراصل 104 DSP کے تبادلے کیے گئے لمبے سمیس س اٹکی تھی تبادلے کی سوچی سپیچ ایک بڑی خبار آپ کو بتا رہی ہیں اور 36 گھر کے خبروں پر بھی آگے بھوپال سے ایک بڑی خبر آرہی ہے مدھر پردیش سے جہاں پولیس ویبھاگ میں بڑی سرجری کی گئی ہے 104 DSP کے تبادلے کیے گئے لنبے وقت سے یہ تبادلہ کی سوچی اٹکی ہوئی تھی لٹکی ہوئی تھی اور اب خبریں پچھے سیکنڈز میں